لَا لَا تَنْقَضِي أَنتَ لِلْ رُوحِ دَوَانِ رَمَضَان فرمایا وہ کون آ رہا ہے پھر صحابہ نے دائیں میں دیکھا کوئی بھی نہیں پھر آپ نے فرمایا وہ کون آ رہا ہے تو حضرت عمر کھڑے ہو پوچھنے گے یا رسول اللہ اَوَحْيُ النَّذَرِ سنو کوئی نظر آنے رہا تو کوئی وحی آ گئی ہے جو صرف آپ دیکھ رہے ہیں ہم نہیں دیکھ رہے ہیں آپ نے فرمایا نہیں پھر انہیں پوچھا کچھ دشمن آ گیا ہے جو آپ کی نظر میں ہے ابھی دور ہے ہم نہیں دیکھ سکتے تو ہم تیاری کریں آپ نے کہا نہیں تو پھر انہیں پوچھا یا رسول اللہ پھر کون آ رہا ہے تو آپ نے فرمایا رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے اللہ نے اس مہینے کا نام خود تجویز فرمایا باقی سارے مہینوں کے نام عربوں نے رکھے رمضان کے مہینے کا نام قرآن نے رکھا کہ ابھی تو زمین آسمان بھی نہیں تھے اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی تو اس میں شہر رمضان اللہ نے انزل فیہ القرآن تو یہ واحد مہینہ ہے جس کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اور یہ مہینہ علماء فرماتے ہیں جیسے یوسف علیہ السلام اپنے بارہ بھائیوں میں نمائع اور ممتاز تھے ایسے ہی یہ مہینہ بارہ مہینوں میں نمائع اور ممتاز ہے اس میں فرض ستر فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نو رمضان ملے اپنی زندگی میں جن میں دو تیس دن کے تھے اور سات انتیس دن کے تھے اس میں جنگ ودر بھی ہوئی اس میں فتح مکہ بھی ہوا قیام کے زمانے میں ایک مہینہ آپ نے پورا اعتقا فرمایا شب قدر کی تلاش پھر اس کے بعد بیس دن کا اعتقا فرمایا اور پھر ساری زندگی ایک دس دن کا لیکن جس سال آپ دنیا سے تشریف لے گئے گیارہ ہجری تو دس ہجری میں آپ نے پھر رمضان بیس دن کا گزارا رمضان کی روزے کے بعد بڑی عبادت قرآن کی تلاوت ہے تو آپ رمضان کے مہینے میں جبریل آسمان سے آتے تھے اور مل کر بیٹھ کر دونوں قرآن کا ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے جبریل پڑھتے آپ سنتے پھر آپ پڑھتے ہو جبریل سنتے تھے اور جس سال آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس سال کے رمضان میں آپ نے جبریل کے ساتھ مل کر دو دفعہ قرآن ختم کی دو دفعہ آپ نے سنایا اور دو دفعہ جبریل نے سنایا تو اللہ کو یہ مہینہ باقی مہینوں میں اتنا پسند ہے مقدس ہے کہ اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور بڑے بڑے شیطان قید ہو جاتے ہیں اور جب یہ جب اب وقت آگیا ہے افتاری کا یہ عجب وقت ہے اللہ کے آسمانوں میں کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کھا کیوں نہیں رہے کھا کیوں نہیں رہے کھانا بھی پڑا ہوا ہے بھوک بھی لگی ہوئی ہے پیاس بھی لگی ہوئی ہے تو کھاتے کیوں ہیں پیتے کیوں ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ آپ کی محبت ہے آپ کے حکم کی عزت ہے اس لیے نہیں کھا رہے نہیں پی رہے تو اللہ فرماتے ہیں اچھا ایسے کرو کہ اب میری تصویر چھوڑ دو میرا ذکر چھوڑ دو جتنے وقت افطار پہ لوگ بیٹھے دعا مانگ رہے ہیں تم ان کی دعا پہ آمین کرو یہ وقت جے ٹائم اللہ کو اتنا پسند ہے اور پھر اینڈ ٹائم پہ اللہ عرش کے فرشتوں سے بھی فرماتا ہے کہ بھئی اپنی تصویر چھوڑ دو اور جتنے اس وقت جے افطاری پہ بیٹھے روزے والے ہیں یہ جو دعا مانگ رہے ہیں اس پر آمین کرو اور پھر اللہ تعالیٰ کی درد سے آخری رات اعلان ہوئے ہوتا ہے جو مانگو گے میں انتید ہوں جو پاؤ گے جو سوال کرو گے پورا کروں گے رمضان کا لفظی مطلب اور روزے میں جو جوڑ ہے رمضان کا لفظی مطلب ہے جل جانا جل جانا اور روزے کے ساتھ اس کی مناصلت یہ ہے کہ پچھلے جو تین سو تیس دن کے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ رمضان میں جلانا شروع کرتے ہیں جبریل آپ کے پاس بیٹھے تھے تو ایک دھماکہ ہوا تو آپ نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہے کہ یا رسول اللہ آج ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا اور آج ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک زمین پہ نہیں آیا اور ایک کلام لے کر آ رہا ہے جو آج تک کسی نبی پر نہیں آیا تو وہ فرشتہ حاضر ہوا اور آپ کو دو کلام پیش کیے ایک سورت فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکو آمن الرسول سے لے کر آخر تک اب شرب نورین آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو سورت فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخر رکو تو ہم تھوڑی سی بات سورہ فاتحہ پر کریں گے تو سورہ فاتحہ جبریل لے کر نہیں آیا کہ میرے اللہ نے میرے نبی نے فرمایا اُوتیتُ الْمَثَانِيَا مَكَانَ التَّوْرَاتِ وَالْمَائِدَ مَكَانَ الْإِنجِيلِ وَالْحَوَامِيمِ مَكَانَ الزَّبُورِ وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلَاتِ میرے سب سے بڑی کتاب تورات تھی سب سے بڑی اُٹھانا بھی مشکل تھا اتنی بڑی کتاب تھی میرے نبی نے کہا اللہ نے مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ دیتی سات آیات سورہ فاتحہ دیتی اور انجیل کے بدلے مجھے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ دے دی انجیل سورہ مائدہ حوامیم یعنی حامیم سے سات سورتیں شروع ہوتی ہیں چھبیس میں پارے سے وہ پچیس میں پارے سے چوبیس میں پارے سے وہ شروع ہوتی ہیں اور اٹھائیس میں تک غال بن جاتی ہیں سات سورتیں کٹھی حامیم 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 تو زبور کے بدلے اللہ نے مجھے حامیم اتا فرمائے اور باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت اور فضیلت اتا فرمائے اس سہری میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ سہری کھا رہے تھے بکرے کی سری پکی ہوئی تھی تو مولا علی رضی اللہ عنہ اور رباز بن الساری رضی اللہ عنہ وہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو حضر بلالہ یا رسول اللہ وقت ختم ہو گیا ہے میں ازان دینے جا رہا ہوں آپ برائے مہربانی کھانا پی نہ بند کریں اور یہ کہہ کر چلے گئے چھت ایک انساری عورت تھی اس کے گھر کی چھت پہ چڑھ کے ازان دیتے تھے چڑھنے لگے تو پھر واپس آئے کہ دیکھوں اللہ کے نبی نے کھانا چھوڑ دیا یا نہیں آ کے دیکھا تو وہ کھا رہے تھے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت یا رسول اللہ اللہ کی قسم سہری کا وقت ختم ہو گیا صبح ہو گئی تو آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا کہا رہے تیرا بھلا ہو بلال ابھی وقت باقی تھا تیرے قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے نکال دیا کہ تیری قسم کہیں چھوٹی نہ پڑ جائے تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے صبح صادق نہیں ہونی تھی تو بالکل آخری وقت میں آپ کھاتے تھے تاکہ کم سے کم وقت امت پہ بھوکا آئے میرے نبی نے نو رمضان دیکھے نو رمضان اپنی زندگی میں نو رمضان دسویں رمضان سے پہلے آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے آپ کی زندگی میں روز فرض ہونے سے آپ کی وفات تک نو رمضان اور میں قربان جاؤں اپنے نبی پر اپنی امت پہ کیسی شفقت تھی آپ سہری کھاتے تھے بالکل آخری وقت ادھر بلال ازان دے رہا ہے اور ادھر آپ آخری لکمہ کھا رہے ہیں اور ادھر سورج نیچے ہوا اور آپ خجور موں میں ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا مدینہ میں تو وہ چھت پہ گھر کی چھت پہ کھڑا ہوتا تھا سفر میں ہیں تو وہ کسی پہاڑی پہ کھڑا ہوتا تھا جو ہی سورج کا کنارہ نیچے جاتا اور فوراں وہ آقیہ تھا یا رسول اللہ قد غربت تو آپ خجور موں میں ڈال لیتے تھے یا پانی کبھی پانی سے افطار فرماتے تھے کبھی خجور سے افطار فرماتے تھے کہ میری امت پہ بھوک کا وقت کم سے کم آئے آج کل جو یہ ہمارے افطاری کے اوقات ہیں یہ سورج ڈوبنے کے بھی دو ڈھائی منٹ بعد کے ہیں کہ احتیاطا ٹھیک کہ چلو احتیاط کرلو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اصل ہے چونکہ اب سورج میں نظر ہی نہیں آتا ہے اس طرح ہم گھرے ہوئے ہیں شہروں میں دیہاتوں میں بھی اب اس طرح کا ماحول ہے کہ وہ نظر نہیں آتا ہے تو بہتر کہ ادھر سورج غائب ہو ادھر لکمہ موم میں جائے لیکن یہ تب ہے جب آپ نظر آ رہا ہو اب جب آپ یہاں بیٹھے ہو حسنین میں تو یہاں تو کوئی سورج نظر نہیں آئے گا یہاں تو منعاری نظر آئے گا تو لہٰذا احتیاط ٹھیک اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا فرما دی جس کو ہم آج صلاة التراوی کہتے ہیں میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللہ لیل کہا جاتا تھا اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایتہ جس سے آٹھ رکات والے حضرات اس کے دلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں اس کو امام بخاری نے قیام اللہ لیل کا عنوان دیا ہے آپ نے گیارہ رکات سے زیادہ نماز نہیں پڑھی ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے تین دن بیس تین دن پڑھائی نماز یہ تو صحیح روایت ہے کتنی رکات پڑھائی تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ بیس رکات پڑھائی اچھا ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی حکم شرعی تو جب حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے سب کو اب میرے نبی کے دور میں تین دن کے بعد آپ تو آئے نہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے تو صحابہ اپنے طور پر قرآن سنتے تھے ٹولیوں میں صدیقی دور میں دو سال وہ فتنوں میں گزرا تو اس میں بھی اسی طرح چلا طولیوں میں ہوتی تھی حضرت عمر رضی اللہ کا زمانے میں حکومت مضبوط ہو گئی طاقتور ہو گئے تو ابتدائی سالوں میں نہیں چند سالوں کے بعد اب مسجد نے تشریف لائے تو لوگ اس طرح کوئی چاری در چاری در پانچی در دسی در بیسی در کہنے گے ان کو ایک امام پہ جمع کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا تو آپ نے سب کو کٹھا کیا اور عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ کو امام بنایا اور سب کو ایک نماز پہ جمع کر کے بیس رکعات کا حکم عطا فرمایا تو حضرت عمر کا یہ عمل اس حدیث کو مضبوط کر دیتا ہے کہ چونکہ میرے نبی نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعد کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر مضبوط اسے عمل کرنا تو حضرت عمر کا جو بیس رکعات تیہ کرنا ہے اگر ان کا اپنا اجتہاد ہے تو بھی ہمارے لئے عمل کے لئے کافی ہے اور اگر ان کو یہ یاد ہے کہ میرے نبی نے بیس پڑی تھی تو اور زیادہ اچھی بات ہے